موسیقی آج کے دلست ہمارا تفسیریں قرآن مجید مری تیسوے پارکی نائنٹی تھرڈ سورہ ہے ہمارا تیریان نوہ سورہ یہ مکہی ہے اور 11 آیتوں پر مشتمل ہے اور فکھی نوکتے کے نظر سے سورے آج جو ہم ہیں سورے زہا کی تفسیر کی طرف نگاہ کریں گے جو فکھی نظر سے سورے زہا اور علم نشہ ایک شمال ہوتی ہیں یعنی اگر آپ نماز میں اگر اس کی تلاوت کرنا چاہیں سورے کی تو آپ کو دونوں سورہ پڑھنی پڑے گی علم نشہ اور سورے زہا بھی خوب لہٰذا اگر اس سورے کو یعنی بتایا میں نے کہ جس طرح سے آپ اگر علم نشہ پڑھنے ہیں تو آپ کو سورے زہا بھی اگر پڑھنا پڑے گا خوب سورے زہا اگر آپ نے پڑھ لیے تو آپ کو علم نشہ بھی پڑھنا پڑے گا یعنی دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئی ہیں خوب سورے زہا کے کچھ مزامین ہیں کہ اس میں اس سورہ میں آپ کے خوشخفتی دی گئی ہے اسلام کا مستقبل تابناک ہے خوب ایک برائیڈ فیوچر اسلام کا بتایا گیا ہے کہ اور اس میں بشارت دی گئی ہے نبی کو کہ اسلام آئندہ میں ایک تابناک دین ظاہر ہوگا اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے جو احسانات اور حضورہ کرم پر کیے ہیں وہ بیان کیا گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی گئی ہے کن لوگوں کے ساتھ جو کمزور اور ناتوان لوگ ہیں یعنی جو ویک لوگ ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے ایموشنلی انسان یا کسی بھی اعتبار سے مالی حالات سے یا کوئی انسان پریشان ہے تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کی دعوت دی گئی ہے خوب پھر اس سورے میں جو ہے حکم دیا ہے خداوند عالم نے نعمات کو ظاہر کرو خوب پھر اس سورے میں حضور اکرم کی خوش خبری دی گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قدر اٹھا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے یعنی خود ان کی جو نعمات ہیں پروردگار عالم میں اس چیز کو بھی کیا ہے یہاں پر ذکر کیا ہے خوب فضیلت سورہ زوہا پر ایک نظر ڈالیں کہ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا کہ جن سے اللہ راضی ہوگا اور اس لائق ہوگا کہ حضور اکرم اس کی شفاعت کریں گے یعنی اس کی منزلت اس کا مرتبہ اتنا بتایا گیا ہے کہ تلاوت کرنے والا یعنی حضور اکرم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ قیامت اس کی شفاعت کریں گے اور خداوند عالم بھی اس شخص سے راضی ہوگا خوب اور ہر ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر دس حسنات اس کے لئے ہوں گے اور یہ سب فضائل اس کے لئے ہیں جو اسے پڑھ کر اس پر عمل بھی کریں یعنی پڑھنے کا ثواب بھی ہے اور اس پر عمل جو کرے گا اس کے بیدارچانت اور بلند بتائے گیا اس کے فضلتیں اور زیادہ ہیں خوب اس سورے کے کسی گمشدگی کے نام اس کے ساتھ اگر لکھ دیا جائے صحیح سالم واپس آ جائے گی یعنی آپ کا کوئی مال کھو گیا ہے آپ کے کوئی چیزیں کھو گئی ہیں کوئی ہمارا عزیز کھو گیا ہے تو اس کے نام کے ساتھ اگر اس سورے کو لکھ دیا جائے تو وہ اسے کیا مل جائے گی واپس مل جائے گی صحیح اور سالم اگر کوئی انسان جس چیز کو بھی بھول جائے تو یاد کرنے کے لئے اگر وہ اس تلاوت کا اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو اس چیز اس کو کیا ہوگی اس کی احفاظت بھی کرے گی اور اسے جو ہے مل بھی جائے گی یعنی اگر کوئی چیز انسان کو رکھ کر بھول گیا اور ہمیں نہیں پتا تو وزوحہ کی تلاوت کریں آپ سورے کی وہ چیز آپ کو مل جائے گی خوب ترجمہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ سورے کے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزوحہ قسم ہے ایک پہر چڑھنے دن کی یعنی جب زہر کا وقت یعنی جب پہر چڑھتی ہے اور اس کی قسم پروردگار عالم یہاں پر کھا رہا ہے واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کو پڑھ دا پوشی کرے یعنی تاریخی بلکل چاہ جائے خوب اس رات کے پہر کی قسم تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے ولل آخرت خیر لکا منال اولا اور آخرت تمہارے لئے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے ولل صوف یعطی ربکا فطول اور انقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے علم یا جدکہ یتیم انفعوا کیسے تم کو یتیم و پاکر پناہ نہیں دی اور جدکہ ظال لن فہاد اور کیا تم کو گمگشتہ پاکر منزل تک نہیں پہنچایا و وجدکہ عائل فاغنا اور تم کو تنگ دست پاکر غنی نہیں بنایا ہے فعمل یتیم فلا تقہر لہذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا فعمل سائل فلا تنہر اور سائل کو جھڑک مد دینا وعمل بنعمت ربکا فحدث اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا اس کا ترجمہ ہو گیا واقعا دلنشین ترجمہ ہے کہ انسان واقعا کسی بھی حالت میں اگر پریشانی میں آئے اور اس کی ترجمہ کی بھی اگر تلاوت کر لیں اس کی ترجمہ کی طرف بھی اگر کور کر لیں تو انسان کے دل کو سکون منز رہا کہ کس طرح سے پروردگار اپنے بندوں کو ابن شہر آشرو اپنی کتاب المناقب میں روایت نکل کرتے ہیں کس سے روایت نکل کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے کہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر وہ تشریف لے گئے پھر آپ نے دیکھا کہ جو بی بی تھی ان کے جسم آقتص پر اون کی بنی ہوئی چادر تھی ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بچے کو دھو پھلا رہی تھی یعنی وہ ایک ساتھ اتنے کام کر رہی تھے اور اس اونٹ کے بنے ہوئے جو اون تھا اس کی بنی ہوئی چادر ان کے سر پر تھی کیونکہ دیکھ کر رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے بیٹی تھی اور اتنی زہمت میں جب بیٹی کو دیکھا کہ اتنی زہمت اٹھا رہی ان کے آنکھ میں ہمدردی کا آسو آ جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی دنیا کی تلخی کو آخرت کی شیرین کے مقابلے میں برداشت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کلام نازل کر فرمایا ہے کہ ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یعنی یہاں پر درز دے رہے ہیں رسول اپنی بیٹی کو یہ درز ہماری زندگی میں بھی واقع کارساز ہیں کہ اگر انسان اس دنیا میں جتنی بھی مشکلات کو برداشت کرتا ہے جتنی بھی تکالیف کوٹھاتا ہے اس دنیا میں اس کے لئے بہترین آسائشیں ہیں اس دنیا میں بہترین راحتی ہے اور یہاں پر جو پروردگار عالم ان کو مشارت دیتا وہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ہر تکالیف کے بدلے تمہیں کیا کریں گے تو تم راضی ہو جاؤ گے یعنی ہر درد اپنا بھول جاؤ گے خوب یتیم پروری پر یہاں پر چند مختصر سے چیز کے تفسور المجموع بیان میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے یتیموں کے ساتھ پیار کرتے تھے ملتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ واقعا یتیموں کے ساتھ بہترین حسن خلق سے پیش آتے تھے ان سے پیار کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے شفقت کا ہاتھ پیرا کرتے تھے پھر انہوں نے وسیعت فرمائی کیا یا ابن ابی اوفا کا بیان ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور ایک یتیم بچہ ان کے سامنے آتا ہے کہ میں یتیم ہو میری یتیم بہن بھی اور میری ایک بیوہ ماں ہے تو آپ نے کچھ اسے عطا کیا اور آپ نے جناب بلال سے فرمایا کہ جو کچھ ہمارے پاس سے لیا جناب بلال اس وقت اکیس خورمہ کے دانے لی آتے ہیں حضور اکرم ان سے فرماتے کہ ساتھ دانہ تمہارے لیے ساتھ تمہاری ماں کے لیے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی یتیم کے سر پر دستی اپنے ذنہ لے اور اس کا حق ادا کرے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالی ہر بال کے برابر اس کے لیے نام اعمال میں ایک نینٹ کی تحریر کرے گا اور ہر بال کے برابر اس کے گناہ کو مہو کر دے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے اسے درجہ عطا کرے گا واقعا یہ بال کے مثال یہ بال کے برابر کی نیکیان اس لیے بیان کی کہ بال انگینت چیزیں جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا جسے کوئی گن نہیں سکتا پس خدا وند عالم ایسا کرنے والے یتیم کے سر پر شکت کا ہاتھ پھیرنے والے کو بال کے برابر نیکیاں دیتا ہے احسانات کرتا ہے اور انہیں عطا کرتا ہے چند سوالات آپ لوگ کی خدمت میں کہ سورہ زہا کی کچھ مزامین میں سے جو بیان کیے گئے انہیں سے کچھ دو مضمون کی ہے کہ ان میں سے یہ کہ اگر کوئی کھوئی ہوئی چیز کے لئے اگر اسے پڑھیں تو اسے واپس صحیح و سالم مل جاتی ہے یہ کس کا خوب شخص سورہ تلاوت کرے سورہ کی تلاوت کرے گا ان لوگوں میں سو ہوگا کہ اللہ اسے راضی ہوگا یہ کس کا قول ہے خوب تیسرا سوال اپنے ان کے خدمت میں کہ حضور اکرم نے جب اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کس حالت میں دیکھا چوتھا سوال یہ کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو زہمات کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کی بیٹی جس حالت میں تھی تو اس کے بعد ان کے عجر کو کس طرح سے رسول نے بیان کہ یعنی ان کے جو ریوارڈز کو رسول نے بیان کہ تھا کہ تمہیں کیا ملے گا اس چیز کو تہریر کریں پانچوہ سوال یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیڑنے کا ثواب کیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ